اپنی گھڑی ملا لیجئے انڈیا نیوز پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیب شرما سب سے پہلے بریکنگ خبر آ رہی ہے ممبئی کے ڈومیسٹک ائرپورٹ کے پاس ویلے پارلے میں ایک ہونڈا سٹی کار میں اچانک آگ لگ گئی بیچ سڑک پر ہونڈا سٹی کار جلنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پوری کار جل کر خاک ہو گئی گنیمت یہ رہی کہ کار میں سوار سارے لوگ پہلے ہی سرکشت باہر نکل چکے تھے رات قریب ساڑے دس بجے کی گھٹنے ہیں ممبئی میں سڑک پر دھو دھو کر جل اٹھیک کار سرکشت باہر نکل چکے تھے رات قریب ساڑے دس بجے کی گھٹنے ہیں ممبئی میں سڑک پر دھو دھو کر جل اٹھیک کار مومبائی کے بلے پارلے علاقے کی یہ گھٹنا ہے بیٹ سڑک پر اس کار میں ہونڈا سٹی کار میں آگ لگ گئی لیکن اس میں سوار سبھی لوگ سکوشل باہر نکل گئے وقت رہ کے ہمارے سمباتتہ ابھیشیک شرمہ مومبائی سے ہمارے ساتھ جو رہے ہیں ابھیشیک یہ بتائیے کہ یہ اس کار میں آگ لگنے کی وجہ کیا رہی اور دیکھیں کار میں آگ لگنے کی وجہ کچھ انجن میں خرابی بڑھائی جانتی انجن میں دھوا نکل رہا سلو ہوا ہے اسے بعد آگ پکڑ لیا جیسے سے لوگ اس میں کار میں بیٹھے گئے دو لوگ زباہر نکلے اس بغیر دیکھیں کچھ اس کی بھی چاکر کا آگ جو دھوا نکل رہا سلوہ رہا ہے اس نے ان کو موقع ہی نہیں ملی کی کچھ ہوا سمجھ پاتے اس نے دیر میں تو کار میں آگ پکڑ لیا اور دور 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 دیکھ رہا ہے کہ کار کے اپنے خراب سے دور سے چل چکی ہے بہت شکریہ ابھیشیک ساری جانکاری کے لیے تو یہ کار ممبئی کے بھیلے پارلے کی گھٹنا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ رہی کہ لوگ سکوشل باہر نکل گئے کسی کی جان اس میں نہیں گئی بڑھتے ہیں اگلی خبروں پر سنگ نے پی ایم پت کی امیدوائی کو لے کر موڈی کے نام پر موہر لگا دی ہے بیٹی رات دلی کے سنگ دفتر میں بی جے پی ایڈجیکٹ راجنات سنگ گجرات کے مکہ منتری نریند موڈی سنگ کے سرکاری واہ بھائی جی جوشی سے ملاقات کی لگ بگ پچاس منٹ تک چلی اس بیٹھک میں سوریش سونی اور دفتہ ترے خوزبولے بھی موجود تھے اس سے پہلے دن میں سنگ اور بی جے پی نتاو کے اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سنگ نے موڈی کے نام کو ہری جھنڈی دی اور بی جے پی سے کہا کہ وہ جتنی جلدی ہو فیصلہ لے لے آج اور کل سنگ کی سمنویت سمیتی کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں تیرہ سے زیادہ سنگٹھنوں کے قریب 65 کارے کرتاب موجود رہیں گے جس میں موڈی سمیت بی جے پی کے بارہ نیتا بھی شامل ہوں گے سنگ پر موک موہن بھاگوات کل اس بیٹھک میں شامل ہوں گے سنتروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ موڈی کے نام پر اعتراض جتانے والے ورشت نیتا لالکش آڈمانی کو موڈی کے نام پر منانے کی کوشش ہوگی اور اس کا ذمہ مدندہ دیوی کو سوپا گیا ہے پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر نرینر موڈی کے نام کا اعلان کرنے کو لے کر بی جے پی نے بھی کمر کس لی ہے موڈی کے نام کو لے کر چل رہے سسپنس کو پارٹی اب ختم کرنے کے موڈ میں ہے سنتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ پتر پکش سے پہلے موڈی کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے وہیں ایم پی چناب تک موڈی کے نام کے اعلان کے ویرود کی خبروں پر مکمنتری شیورات سنچ چوہن نے ایک بار پھر صفائی دی ہے حالانکہ موڈی کو پی ایم کینڈیڈٹ بنانے کے نام پر بی جے پی اور شیور سینہ میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں موڈی کو لے کر بی جے پی میں مچے گھماسان کے بیچ شیور سینہ نے اپنے مک پتر سامنا میں پارٹی کے کام کرنے کے طریقے اور موڈی کی امیدواری پر چھڑی بحث پر نشانہ سادھائے موڈی پر حملہ بولتے ہوئے شیور سینہ پرمک ادھا اٹھاکرے نے سامنا میں لکھا ہے کہ موڈی نے ایک بچے کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ دوہزار سترہ تک گجرات کے مکمنتری بنے رہیں گے چھوٹے بچے کو سمجھانا بہت آسان ہے لیکن وہ اپنی ہی پارٹی کے بڑے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے جن کے بیچ انہیں پی ایم کینڈیڈیٹ بنانے کی ہورڈ لگی ہے شیور سینہ نیتا ادھا اٹھاکرے نے یہ بھی لکھا کہ بی جے پی کو اپنا پی ایم امیدوار چننے کا پورا حق ہے لیکن ورطمان استطی ایسی ہے کہ شادی کا سیٹ اپ تیار نہیں ہے پر دولے کئی تیار ہیں اور ان میں سے کئی تو اس کے حق دار بھی نہیں ہیں ادھا اٹھاکرے کے اس بیان پر بی جے پی نے جواب دیا ہے بی جے پی نیتا مختار عباس نقمی نے کہا کہ دیش جانتا ہے کہ ہمارا پی ایم امیدوار کون ہے ڈلی میں بیدھان سبا چناؤ کو دیکھتے ہوئے نریندر موڈی ڈلی میں ریلی کرنے والے ہیں بی جے پی پردیش کمیٹی کی طرف سے یہ ریلی 29 ستمبر کو ہوگی ریلی میں موڈی کے علاوہ ڈلی بی جے پی چناؤ ابھیان سمیتی کے پرموکر نیتن گڈکری بھی موجود رہیں گے اجمیر میں بی جے پی کے علم سنکھیت پر کوشٹ نے بی جے پی کیمپین کمیٹی کے مخیہ نریندر موڈی کو خواجہ کی درگاہ پر زیارت میں شامل ہونے کے لیے نیوتا دیا ہے دس ستمبر کو موڈی کو یہاں ایک عام سبحہ کو سمبودھت کرنے آنا ہے دوہزار چودہ لوگ سبحہ چناؤ سے پہلے نریندر موڈی بنام راحل گاندھی کا گھماسان چرم پر ہے اسی بیچ پردان منتری منمون سنگھ نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے پی ایم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دوہزار چناؤ کے لیے دوہزار چودہ چناؤ کے لیے کانگریس کی اور سے پارٹی اپادیکش راحل گاندھی ایک آدرش امیدوار ہے مدھر پردیش کے مکہ منتری شیبرا سنگھ چوہان نے پردھان کے بیان کی آلوشنہ کی ہے شیبرا سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری منمون سنگھ نے راحل گاندھی کے نیچے کام کرنے کی بات کہہ کر اس پد کی گریمہ کو ٹھیس پہنچائی ہے کینڈری منتری راجیب شکلہ پردھان منتری کے بیان پر کہا ہے کہ پوری کانگریس اس بات سے سہمت ہے پیسلا راحل اور سونیا گاندھی کو کرنا ہے ساری کانگریس جنوں کی بھاونہ ہے کہ راحل جی آگے ہیں اور وہ جو ہے اس پردھان منتری پدھ کے امید وارپنے وہ تو سب لوگ چاہ رہے ہیں سارے لوگ چاہ رہے ہیں اب یہ راحل جی اور سونیا جی کوپر ہے کہ وہ کیا نیڑے لیتے ہیں بی جی پی نے پی ایم کے اس بیان پر چھٹکے لیے اور کہا ہے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دیش راحل گاندھی کے نیترتوں کو سویکار کرنے کے موند میں ہیں دوہزار چودہ میں راحل گاندھی کو پردھان منتری پدھ کا سب سے اچھا امید وار بتانے والے پی ایم کے بیان کے بعد کانگریس میں راحل راگ پھر شروع ہو گیا ہے رجیش منتری سلمان خوشید نے کہا کہ راحل پارٹی کے سرو ماننے نیتا ہے چھتیز گڑھ کے امبیکا پور میں ٹینڈ سے بنے لال کلے کی پراشیر سے نریندر موڈی نے پی ایم پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ پی ایم روپے کے ڈاکٹر ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ روپے آسپتال میں سانسے گن رہا ہے اس سے پہلے چھتیز گڑھ میں نریندر موڈی نے غریب اور غریبوں کے بہانے کانگریس کو گھیرا غریبی پر کچھ دن پہلے آئے راحل گانڈی کے بیان پر موڈی نے ٹیکھا حملہ بولا امبیکا پور کی ریالی میں نریندر موڈی نے اپنے ویروڈی نمبر ون بیہار کے مکہمتری نتیش کمار پر اشاروں ہی اشاروں میں نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کئی سی ایم صوبے کا بھلا نہیں کر پاتے تو مدد کا کٹورا لیے دلی چلے آتے ہیں موڈی کے بھاشن پر آر جی ڈی مخیہ لالو پساد یادو نے چھٹکی لی راشد الوی نے موڈی کے بیان بازی پر پلٹ وار کیا ہے الوی نے کہا کہ موڈی اصلی لال کے لیے کے سپنے دیکھ رہے ہیں جو پورے نہیں ہوں گے دلی والوں پر مہنگائی کی ایک اور مار پڑھی ہے رازدھانی میں ایک بار پھر سین جی کے داموں میں اضافہ کیا گیا ہے سین جی کے دام تین روپے ستر پیسے پرتی کلو بڑھ کر پہتالیس روپے ساٹھ پیسے پرتی کلو ہو گئے ہیں پچھلے ڈھائی مہینوں میں دوسری بار سین جی کے دام بڑھے ہیں اتر پردیش کے مظفر نگر میں حالات پر کابو پانے کے لیے سینہ بلائی گئی ہے سینہ کی اٹھائیس کمپنیوں کو بلائے گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے مظفر نگر سامپردائی کھنسا کی آنگ میں جھلس رہا ہے یو پی کے مکہ منتری اخلیش یادم نے لوگوں سے شانتی کی اپیل کیا اخلیش نے مرنے والوں کے پریجنوں کو دس دس لاکھ اور پترکار راجیش ورما کے پریجنوں کو پندرہ لاکھ روپے محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے سوی ورشت ادھیکاری اور پورے مظفر نگر میں کیسے بہتر ہو اور یہاں سکت کاروائی کی ضرورت ہے سکت کاروائی کے لیے بھی نردیش ہیں کرفیو بھی لگا ہے اور میری اپیل ہوگی وہاں کے سوی لوگوں سے کہ جہاں شانتی کا محول بنا رہنا چاہیے شانتی کا محول رہے افواہوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں مظفر نگر کے شاہپور میں دو گھٹوں کے بیچ جھڑپ میں ایک پترکار کی موت ہو گئی ٹی وی چینل آئی بی این سیون کے پترکار راجیش ورما گھٹنا کو کور کرنے گئے تھے لیکن گولی باری میں انہیں گولی لگ گئی اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی مظفر نگر کے جانسٹ میں ہوئے دو گھٹوں کے بیچ خونی سنگھش کا معاملہ شانت ہوتا نہیں دکھ رہا ہے پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے شانتی بنائے رکھنے کے لیے پولس کی چیم لگاتار مارچ کر رہی ہے آج دلی میں بابا رام دیو کی ریلی ہے رام دیو دلی کے نظف گڑھ میں سرکار کی نیتیوں کے خلاف خلہ بولیں گے رام دیو جنتر منتر پر سانگ کے تک گھرنا بھی دیں گے آروپی آسرام کی مشکلیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے آسرام کے آشراموں کے ذریعے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی لسٹ میں بھیلوارا کا آشرام بھی شامل ہو گیا ہے ظلہ کلیکٹر کے عادیش پر آشرام کی زمین کی جانچ کی گئی تو اتکرمن کا معاملہ سامنے آیا ڈلی کے کرول بھاگ علاقے میں ستت آسرام کے آلیشان آشرام کو خالی کرانے کے لیے ونوی بھاگ شہری وکاس منترالے کو پتر لکھنے جا رہا ہے آٹھ سو ہکٹیر میں چل رہے اس آشرام کی چار سو ہکٹیر زمین ونوی بھاگ کی ہے جبکہ باقی زمین دی دی اے اور کیندری اے لوک نرمار دے بھاگ کی ہے آسرام کے ہر دوار دہرہ دن بورڈر پر بنے آشرام پر بھی اس تھانیے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ آشرام سنچالکوں نے آشرام کے پاس کی کئی بھیگا زمین پر قبضہ کیا ہے ہر دوار وکاس پادکرہ نے آشرام کو اوائیت قرار دیتے ہوئے نوٹس بھیج دیا ہے آسرام پر کسرہ شکنجے کا آسر اب ان کے آشرام اور سادکوں پر بھی دکھنے لگا ہے راجستان کے پشکر میں آشرام کا آشرام سناٹے سے گھر گیا ہے یہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کو چھوڑ اب کوئی نہیں دیکھتا آسرام کے بھکت بھی اب ان سے کنارہ کرنے لگے ہیں ناوالک سے یون شوشن کے آروپی آسرام باپو کی مشکلیں کم نہیں ہوتی دیکھ رہی یوپی کا کشی نگر میں ایک وقتی نے آسرام کے سیوہ داروں پر گمبیر آروپ لگایا ہے آروپ لگانے والے ناران شرما کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گئی اتنا ہی نے اسے زنجیروں میں باندھا گیا اور شوچالے تک میں بند کر دیا گیا آسرام نے جس لڑکی کے ساتھ یون شوشن کیا اس سے ملنے کے لیے اخلیش سرکار کے منطری شاہ جہاں پر پہنچے اخلیش سرکار میں راج منطری ریاض احمد اور سماجوادی مہیلہ سبا کی پدیشت دیکھ سے لیلاوتی کشواہ نے پیڑت لڑکی اور اس کے ماتا پتا سے ملاقات کی اور گھٹنا کی جانکاری لی چندوارا گرکل کی لڑکی کو پھانسنے کے لیے آسرام کے قریبیوں نے پرساد کا سہارا لیا تھا خبر ہے کہ چھے اگست کو لڑکی کو پرساد دیا گیا جس کے بعد اسے پیٹ درد شروع ہوا گرکل کل کی وارڈن شلپی نے اسے بھوت پیٹ کا پرکوب بتا کر آسرام کے پاس بھیجوانے کی بات کہی شلپی نے لڑکی کو جوت پر بھیجنے کی بات آسرام کے سیوہ دار شیوہ کو بتائی شیوہ کے ذریعے خبر ملتے ہی آسرام احمد آباد کا پروچن چھوڑ کر گیارہ آگست کو جوت پور آگئے جوت پور کے پاس مڑائی کٹیا میں آسرام نے پھر لڑکی کو ایک کانتواس میں بلایا تھا یونت پیرن کے عارف میں جیل میں بند آسرام کے بعد اب ان کے بیٹے نارانہ سائی مشکل میں فز گئے ہیں اندور کی ایک عدالت میں محلہ نے نارانہ کے خلاف دھوکے سے اپنے شادی شدہ سیوہ دار سے شادی کروانے کی شکایت درج کروائی ہے 20 ستمبر کو معاملے کی سنوائی دی کبھی پی جے پی کے تھنک ٹینک رہے گویندہ چار نے وارانسی میں آسرام معاملے پر کہا کہ ان کا کیس فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلنا چاہیے جس میں دوشی پائے جانے پر انہیں کڑی سزا ملے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سنتوں کو اپنی سیما خود نردھارت کرنی چاہیے گوبا میں کول گلز کے ساتھ گرفتار سیبتہ کے ودایق مہندر سنگھ سیتا پور پہنچے تو سمرتکوں نے ان کا زوردار سواگت کیا گیا علاقے میں جینو بابو کے نام سے پاپولر ودایق جی کا باقاعدہ کافلہ نکالا گیا اپنے سواگت سماروں میں جینو بابو لوگوں سے مالائے پہنتے ہوئے آگے بڑھتے رہے وہی کافلے میں ویسے سمرتکوں کی بھی کمی نہیں تھی جو ہتھیاروں کا کھلے عام پردرشن کر رہے تھے مدیپلیٹ شنوک کو لے کر کانگرس کے نتاؤں کی ایک اہم بیٹھک دلی میں ہوئی اس بیٹھک میں بہتر امیدوانوں کے نام پر سہمتی بنی ان ناموں کو اب سکریننگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا اگلی بیٹھک 18 ستمبر کو ہوگی کولگیٹ کی چرچہ کرتے ہوئے سشما نے کہا کہ یہ گھوٹالہ ایک طرح سے سیریل بن گیا ہے پہلے سی اے جی نے گھوٹالے کی جانکاری دی پھر سی بی آئی کے حال اپنامے کے بعد قانون منطری نے استیفہ دیا پھر فائل گائب ہو گئی اب سی بی آئی کے ایک افسر نے پی ایم سے پوچھتا اچھ کو ضروری بتا دیا کولگیٹ معاملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کے پاس افسروں کی کمی ہے سی بی آئی نے سپریم پور سے اجازت مانگی ہے کہ جانچ میں تین اور افسروں کو جوڑا جائے تاکہ اس سال قیام تک جانچ پوری ہو چکے ابھی چھتیس ادھکاری اس جانچ میں جھٹے ہیں دیگویزہ سنگھ کے بھائی لکشمن سنگھ نے مدپلے سرکار پر راجع کے پیسے کا غلط استعمال کرنے کا روپ لگایا منڈلا کے بدھائک لکشمن سنگھ نے کہا کہ موڈی کی ریلی کے لیے لال کے لیے جیسا پنڈال بنا کر سرکار نے جنتا کے پیسے کو برباد کیا ہے گوالیان میں مکہ انتری شفراد سنگھ شوہان کی جن آشیرباد یاترہ میں نیتاؤں کی اور سے خورڈنگ لگانے کی خورڈ مچی ہے اسی خورڈ میں بی جی پی کے دیوندت نیتا راہل دنڈوتیا کی تصویر بھی لگا دی گئی جن کا دو مہینے پہلے ندھن ہو گیا تھا سوچنا اور پرسانہ منتری منیش تیواری نے پنجاب سرکار پر جم کر نشانہ سادھایا منیش تیواری نے اروپ لگایا کہ بادل سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے راجتی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے تیواری نے مانگ کی کہ بادل سرکار فائنینشل فارمز کے اُلنگن پر ایک وائٹ پیپر جاری کری ڈلی کے نانگلوئی میں بی جی پی کے نیتاؤں نے جن سبھا کو سمبودت کیا بی جی پی کے نیتاؤں نے کانگریس کی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا 29 ستمبر کو روحنی کے جاپانی پارک میں بھی بی جی پی کی ریلی ہونی ہے جسے نریندر موڈی سمبودھت کریں گے بیار کے نالندہ میں لہو پرشتہ دار ورلہ بھائی پٹیل کی مورتی کا آناورن کیا گیا اسی لاکھ کی لاغت سے بنی اس پرتیمہ کا آناورن مکہ منتری نیتیش کمار نے کیا یہ دھگاٹن اس مائنے میں بھی اہم ہے چونکہ موڈی پٹیل کی پرتیمہ بنوانے کے لیے دیش بھر سے لوہا مانگنے کے لیے یاترہ کرنے والے ہیں راجستان کا سیکر میں مکہ منتری اشوک گہلوت کی صبح میں ہنگامے کی تصویر چھائی رہی سری مادوپور میں شہری جلیوجنہ کا شلنیاز کرنے اشوک گہلوت پہنچے تھے لیکن شور شرابے اور ہنگامے نے ساری ویوستہ کو بگاڑ دیا یو پی کے بارہ منکی زلے میں یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی معاملہ تھانا لونی کٹرا علاقے کے جوراس گاؤں کا ہے مرتکی وقت عویب تھانن کا مرود کر رہا تھا گھٹنا کے دو دن بعد آروپیوں کی گرفتاری نہ ہونے سے ناراض کینڈری اسمات منتری بھی بینی پرساد برما نے سفہ سرکار پر جم کر نشانہ سادھا بینی پرساد برما مرتکی وقت کے گھر پر جنوں کو سانپنا دینے گئے تھے بارہ منکی میں پھولوں کی کھیتی کرنے والے موینود دین کو گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی سممانت کریں گے دفعے دار پروہ کے رہنے والے موینود دین نے پڑھائی کے بعد کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا اور منافع بھی کم آیا ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے کئی لوگوں نے پھولوں کی کھیتی شروع کی اسی سوچ کو نریندر موڈی سممانت دینے والے ہیں پیلی بطی لگا کر گھومنا مدھ پدیش کے چھترپور میں ایک نیتا جی کو مہنگا پڑ گیا بنچایت ادھاکشنگ گاڑی پر پیلی بطی لگی ہوئی تھی اور اس میں زلہ پنچایت ادھاکشنگ جگہ کوئی اور بیٹھا تھا راجستان کے شروع میں راجکی لوہیا کالیج کے چھاتر اور پروفیسر ایک مہینے دن گاڑیوں کے بینا کالیج پہنچیں گے ایک مہینے پریاوران کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیجل کی بچت کے لیے نو بھی کلڈے مناتے ہوئے لوگ پیدا نہیں کالیج پہنچیں گے ایشورہ رائے بچن کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں کو پولیس کی لاٹھی کھانی پڑی ایشورہ رائے گجرات کے سورت میں ایک جویلیری شوروں کا ادھاٹن کرنے پہنچی تھی شری نگر میں کڑے سرکشہ انتظاموں کے بیچ میں شکھیات سنگیتکار زوبین مہتا کا کنسرٹ آئیوجد کیا گیا شالیمار مغلباغ میں زوبین مہتا اور ان کی ٹیم نے اپنے سنگیت سے سما باندھ دیا مدھے پیدیش کے کانگرس کے ورشت نیتا اور جانیما نے گیتکار وٹھل بھائی پٹیل کا ساگر کے ایک اسپتال میں ندھن ہو گیا پچھے منگال میں رہسمت بیماری سے ہو رہی نفجات بچوں کی موت کی جانچ کے لیے راجہ سرکار نے تین سدسی کمیٹی بنانے کا فیصلہ لیا ہے رازدانی دلی کے اسپانپور علاقے میں ایک شخص کی سندگد حالت میں موت ہو گئی لوگوں کے مطابق چھت سے ایٹ گرنے کی وجہ سے راجہش کی موت ہوئی دلی کے کورٹلا مبارکپور میں چوری کی واردات لگاتار بڑھ رہی ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ اپرادیوں کی گرمہ سے دور ہی ہیں گرگاہ میں تیز رفتار ڈمپر نے ایک سینٹرو کار کو ٹکر مار دی جس سے ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی ممبائی کے شکتی مل کمپاؤن میں بائیس اگست کو محلہ پترکار کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے پانچ آروپیوں میں سے ایک سیراج نے انیس تاریخ کو بھی ایک محلہ سے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی تھانے میں ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہو کر سفر کرنا ایک محلہ کی زندگی پر بھاری پڑ گیا چوری کے ارادے سے محلہ کے ہاتھ پر ڈنڈے سے وار کیا گیا تھا جس سے وہ ٹرین سے گر پڑی مہاراست میں ناسک سے ٹھانے کے بیچ رفتار کا کہہ دیکھنے کے بلا یہاں بس اور والو کے بیچ ہوئی بھیشان ٹکر میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بائیس لوگ زخمی ہو گئے آگرہ کے ایڈی ایس چورہائے پر تینات ریکھا سنچوہان علاوہ آد میں لٹیروں کا شکار بن گئی ایک کیس کے سلسلے میں ریکھا مطورہ علاوہ ٹرین سے اتنی اور رکشے سے سوار ہو کر ہائی کورٹ جا رہی تھی کانپور دیہات میں ایک چھاترہ نے منچلوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی سکندرہ تھانہ علاقے کے ایک ناوالی بچے سے اپنے گھر سے موبائل ریچارج کرانے نکلی لیکن باہر کھڑے کچھ لڑکوں نے اس پر گندے کمنٹ کی پیڑتا نے گھر والوں کو اس کی جانکاری دی تو ماں نے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا جس کے بعد اس سے خود کو آگ لگا لی رامپور میں جھولا چھاپ ڈاکٹر سے علاج کروانے کے دوران ڈیڑھ سال کی ماسوم نے دم توڑ دیا تیز بخار سے تپ رہی بچی کو ڈاکٹر نے انجیکشن دیا جس کے بعد ماسوم کی موت ہو گئے جان زوکر میں ڈالنے اور لاپروائی سے بھری ان تصویروں کو دیکھ کر آپ حیران ضرور ہوں گے تصویر یو پی کے ایک گونڈا کی ہیں کامانیوں سے لگی پرائیویٹ گانیاں اسی طرح سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں گونڈا پرشاہ سند کی لاپروائی کی وجہ سے کرنیل گنج میں ایک بے کابو بس نے کامانیوں کو ٹھک کر مار دی جس سے وہ گھائل ہو گیا یو پی کے فیروز آباد میں آپکاری بھاگ اور ٹونڈلا پولیس نے مقبر کی سوچنا پر دوسرے پردیش سے لائی گئی انگریزی شراب پکڑی ہے گزرات کے میسانہ میں گیس رساب کی وجہ سے سات لوگوں کی موت ہو گئی بجہ پور علاقے میں بنے کولڈ سٹور کے اندر یہ گیس رساب ہوا پنجاب پولیس نے نشہ کی ایک بڑی کھیپ پکڑی ہے پولیس نے محالی میں ایک ٹرک سے بیس کلو اپین کے ساتھ دو یوکوں کو پکڑا ہے پرید آباد کے ایس جی ایم لگر میں محیلہ سے ریپ کی کوشش اور مارپیٹ کے معاملے میں پولیس نے دو دن بعد محیلہ کا بیان درج کر لیا بیہار میں بیس دلے باہر کی چپیٹ میں ہیں اور ایک خطرہ بڑھنے والا ہے موسم ویبھاگ نے ستمبر کے دوسرے سفتہ میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے ایم پی کے علی راجپور میں پکڑک منانے گئے چار یوکوں کی موت ہو گئی مدھپدیش بیڈی ایس کی پرکشہ میں فرضی وارے میں کچھ ایسے پروفیسر کے نام سامنے آئے ہیں جو نمبر کی حیرہ فیری کرتے تھے اسٹی ایف کو ملے ثبوت کے بعد معاملہ اولیسہ جا رہا ہے ڈان کے گھڑپتی میں ویگ بی راوڈی راٹھو راکشہ کمار اور کئی فلمی ہستیاں اس بار دکھیں گی ممبئی کے سہادری منڈل میں گھڑپتی کی شروعات انڈر ورڈ ڈان چھوٹا راجن نے کی تھی اس بار بھی اس منڈل نے گھڑپتی پوجہ کی تیاریاں کی ہیں لیکن تھوڑے الگ انداز نہیں کئی فلمی ہستیوں کی مورتیاں اور تصویر اس پنڈال میں دیکھنے کو مل جائیں گی ممبئی کے اندھیری میں گھڑپتی راجہ منڈل نے پنڈال کے اندر چھوٹے کپڑے پہن کر داخل ہونے پر روک لگا گیا مہلاو پر ہو رہے اتی اچار کو دیکھتے ہوئے پنڈال نے یہ فرمان جاری کیا ہے گھڑپتی پوجہ کو لے کر ممبئی پولیس نے سرکشہ کے پوختہ انتظام کیے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے لے کر ہر پنڈال میں ضروری سرکشہ بل تینات کیے گئے ہیں مہین ممبئی پولیس نے ایک بڑا فرمان جاری کیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ جن منڈلوں میں ماہلاؤں سے چھڑ چھاڑ اور چین چھینے کی گھٹنائیں ہوئیں اس کے لیے وہ منڈل ذمہ دار ہوگا اور اگلے سال اسے گھڑے شوطف کی اجازت نہیں ملے گی بڑتی مہنگائی کی وجہ سے بھگوان کے بھاو بھی اب بڑھ گئے ہیں روپے کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھگوان کی مورتیوں کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں گڑیش پوجہ اور ردی سدھی کے دیوتا گڑیش کی مورتیاں بھی مہنگائی کی چپیٹ پہ ہیں پورے دیش میں گڑیش چطورتی کی دھوم ہے اور کانچ کے شہر فیروز آباد میں بپا کی مورتیوں کو بنانے کا کام زوروں پر ہے یہاں الگ الگتر ہے کہ گڑپتی بنائے جا رہے ہیں کرکٹ سے لے کر بیٹمنٹن کھیلتے ہوئے گڑپتی کی خوب دھوم ہے تیز کے تیوہار کے دن بیہار میں خوب چہر پہل دیکھی جا رہی ہے آج پتنیاں پتیوں کی لمبی عمر کی کامنا کے لیے اپواس پر رہتی ہیں تیز کے موقع پر پٹنا میں ڈیزائنر ساڑیاں مہندی اور سجنے سورنے کے سامانوں کی خوب بکری ہو رہی ہے ڈوکیو سال دوہزار بیس کے اولمپک اور پیرالمپک کھیلوں کی میجبانی کرے گا انتراستی اولمپک سمیتی آئیو سی کی بیٹھک میں وہ گپت مددان میں فیصلہ ہوا اس دور میں استامبول اور میڈرک بھی شامل تھے اسے پہلے سال 1964 میں ٹوکیو میں اولمپک آئیو جت کیے گئے تھے سربیا کے سٹار ٹینس کھلاری نواغ جوکوویچ یو ایس اوپن کے منز سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں جبکہ سینی فائنل میں نواغ جوکوویچ نے سویڈزر لینڈ کے سٹانیس سٹانیس لاس وابرینکا کو دو چھے سات چھے تین چھے چھے تین چھے 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 رہایا آج آشا بھوسلے کا اسیما جنم دن ہے آشا نے فلمی اور غیر فلمی لگ بگ سولہ ہزار گانوں کو اپنی آواز دی سال 1981 عمرہ جان اور سال 1986 فلم اجازت کے لیے انہیں راستی فلم پرسکار سے نواز آگیا ان کی آواز کا جادو اب بھی قائم ہے موسیقی